موسیقی 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 بھاگ گئے یوگی جی کی بات سن کر گنڈے بھاگ گئے یوپی کے گنڈے یوپی سے نکل لیے لیکن اب دیکھئے باہر بیٹھ کر وہ کیا کر رہے ہیں یوگی جی کے ویدھائکوں کو ہی دھمکا رہے ہیں گنڈے خلے آم فون پر دھمکی دے رہے ہیں کہ ویدھائک جی آپ کی جان لے لوں گا دس لاکھ پہنچاؤ نہیں تو خون کر دوں گا آپ کا اب یہ جان مارنے کی دھمکی ایک دو ویدھائکوں کو نہیں ملی ہے اب تک انڈیا نیوز کے پاس جو لسٹ ہے اس کے مطابق قریب 25 ویدھائکوں کو اس طرح کی دھمکی ملی ہے اب عالم یہ ہے کہ جو یہ ویدھائک ابھی تک جنتا کے ویج لائن آڈر کو لے کر کے بڑے چوڑے ہو کر کے گھوم رہے تھے اب حال یہ ہے کہ اب خود ہی اپنی جان بچانے کے لیے پولیس والوں کے یہاں چکر کات رہے ہیں اب پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے دو تین کیس ٹڈی آپ کے سامنے سدھارت نگر سے بیجے پی ویدھائک کو جان سے مارنے کی دھمکی یہ ستیس ٹیوے دی اتر پردیش کے سدھارت نگر سے بیجے پی ویدھائک جن کے ویٹس اپ نمبر پر ڈیتھ میسج آیا ہے مطلب جان سے مار دینے کی دھمکی والا میسج دیکھیں تاریخ یہاں لکھی انیس مئی جس نمبر سے میسج آیا وہ یہاں لکھا ہے سب سے پہلے کوڈ پلس ون پھر نمبر 903-329-4240 یعنی کال انٹرنیشنل ہے اب دیکھیں ٹیتھ میسج بھیجنے والے نے کتنی نشچنططہ سے اپنا نام بھی لکھ کر ویٹس اپ کیا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو میں ہوں علی بودیش بھائی آگے پہلی پنگتی میں کیا لکھا ہے اگر آپ اور آپ کا پریواد سرکشت رہنا چاہتا ہے تو تین دن کے اندر دس لاک کی ویوستہ کریں یہ ویٹس اپ ایک دو نہیں بلکہ 25 سے زیادہ ویدھائکوں کے پاس پہنچا ہے یہ یوپی پولیس اور اترپردیش سرکار کے مو پر تماجی کی طرح ہے دھمکی دینے والا کہہ رہا ہے کہ دس لاکھ روپے ہر حال میں دینا ہوگا ورنہ موت تائے سمجھو رات کو ڈیارہ بچ کے اٹھائیس منٹ پر ایک میسیج دیکھا میں نے وہ اننونٹ سرکار نمبر بڑا عجیب سالگ رہا تھا اس دیس کے نمبر بیسے ہوتے نہیں ہیں پلس ون بریکٹ میں نائن جیرو تھری ایسے کر کے کچھ نمبر تھا اس سے میسیج تھا کہ تین دنوں کے بھیتر دس لاکھ روپے دے دیجئے نہیں تو پریوار سہید آپ کو جان سے مار دیں گے پھر دوسری لائن تھی کہ میرا نام علی بودیش بھائی ہے پھر تیسری لائن تھی کہ میں کوئی آپ سے دب سب نہیں کرنا چاہتا ہوں میری بات کو گمبرتہ سنگی جی اور آپ کو تب تک بسواس نہیں ہوگا جب تک اپنے پریوار کا ایک منت سریر نہیں دیکھیں گے اب سوال یہ ہے کہ بدھائکوں کو دھمکانے والا ہے کون کیا سچ مچ علی بودیش بھائی کے یہاں سے کول آیا ہے اگر ہاں تو علی بودیش بھائی کون ہے یوپی پولیس کیا کر رہی ہے بدھائک اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا دس لاکھ کا انتظام سچ مچ کرنے میں جھٹے ہیں لٹنو سیروند چترویدی انڈیا نیوز سوال پر سوال ہے لیکن جواب بہت گنے چنے اور سنبھلے ہوئے جواب کیا ہیں وہ جاننے سے پہلے امان کچھ اور بی جے پی بدھائکوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کئی بدھائکوں کو اپنی سرکار سے دکھت ہے کئی کو ستھانی پرشاسن سے دکھت ہے کئی بیچاری کی بات سننے والا کوئی نہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نجی دشمنی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہاتھ ساف کر لیں شاہ جہاں پور سے بی جے پی بدھائک ویر وکرم سنگھ انڈمان نکوبار کے ٹور پر ہستے گھومتے بدھائک کا چہرہ پران سنکھنڈ والے میسج کو پڑھتے سیاہ پڑ گیا کیونکہ جو دھمکی سدھارت نگر کے اٹاوہ کے بدھائک ستیش دویویدی کو ملی ہے بھو بہو ویسے ہی دھمکی میر وکرم سنگھ کو ملی ہے دیکھیں لائن بائی لائن سین اب بی جے پی کے ان دو بدھائکوں سے ملی یہ ہیں گانڈا کے مہنون سیٹ سے وینے دویویدی اور یہ ہیں ترب گن سے بی جے پی بدھائک پریمنات پانڈے ان دونوں لوگوں نے اٹھا پردیش کے پرمک سچیب گری کو پتر لکھ کر اپنے اوپر آئے پران سنکھ سے بچانے کی اپی ان دونوں بدھائکوں نے لکنو کے ہم حضرت گنج تھانے میں ایف آئی آر بھی درچ کر رہے ہیں ایک بات جو ابھی تک اس پورے معاملی میں ایک جیسی ہے وہ یہ کہ سب کو دھمکی ایک ہی نمبر سے ملی ہے جس میں واتس اپ کرنے والی گناہ بھوٹ دیش ملی ہے جسے بابا کہا جاتا ہے بابا کبھی انڈورڈ ڈاؤ دیبراہین کا رائٹ ہینڈ گوہ کرتا ہے ان دنوں وہ کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے اس کا اس پوری کہانی سے گہرا نام گندیش بھائی اور بابا کی دہشت بولی وڈ میں بھی ہے اس کے کرائم کی خاص بات جو پولیس فائل میں بھی درج ہے وہ یہ ہے کہ سممندی دوکتی سے رنگداری نہ ملنے پر یہ اس کے پروار والوں پر اٹیک کرتا ہے اور جان تک لے لیتا ہے تو کیا یو پی کے 25 ورہیکوں کے پروار والوں کی جان سنکٹ میں ہے یو پی کے ہر گلی محلے میں اس کی چرچہ لوگ داؤت کا گرگا رہے بابا کے بارے میں ایٹرنیٹ چھانک رہے اور اس بیچ ایک کے بعد ایک کر بابا کے میسیج بیدھائکوں کے موبائل پون پر گر رہے یہ مکہ منتری یوگی کے گریزلے گورکپور چلیو پار سے بیدھائک رہے چکے بھوٹپور منتری راجش ترپاٹی انہیں بھی ایسا ہی میسیج جیسا باقی بیدھائکوں کو لیکن راجش ترپاٹی اس پورے معاملے میں ایک نیا اینگل بتا رہی وہ کیا ہے ذرا اسے سنو میں جس طرح کے لوگوں سے لڑتا آیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کیے اگلے کی کوئی چال ہو کے ایسا کر کے اور پھر اس طرح کے کوئی کان کرا دیے جا اور پھر کہا دیے جا صاحب یہ تو پیسے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ میرا جو پر گندی ہے وہ مافیا ہے وہ مافیا فیملی وہ ایسی ہی کرتی ہے ان جائٹلی وہ مرڈر کرا تے ہیں ہتیا کرا تے ہیں کبھی سیدھے تو آتے نہیں وہ لوگ اس طرح میں نے کہا اس کو اس روپ میں لے لیا جانا چاہیے کہ کہیں اس کا لنک کا پلوں کو سکر نہیں ہے اور انہوں نے تہا ہے کہ میں اس کو سرمیلانس کے لیا ہوں اور میں ڈریس کروں گا اس کو اور میں نے مکھونتی جیس کو ساری چیزوں کو عوگت کر آیا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے مطلب کئی ویدائکوں اور بی جی پی نیتاؤں کو یہ بھی آشنگ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میسیج کی آر میں انتے دشمن اپنا مدلہ لے کیونکہ پبلک ڈومین میں تو چرچہ ہے کہ پلانا ویدائک کو جان سے مارنے کی دم کی ملی ہے پریبار والوں کو مار دینے کی ملی ہے ایسے میں کوئی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بی جی دشمن ہی نہ نکانے چنتہ واضیب ہے اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ پورے یو پی میں کیا اس مچا ہوا ہے جنتہ کو حفاظت کی گھٹی پلانے والے بی جی پی ویدائک آج خود اپنی ہی جان بچانے کے لیے تھانے اور پولیس کے چکر لگانے کو مضبور ہیں ایک ویدائک کا نام پرانا نہیں ہوتا کہ دوسرے ویدائک کا نام سامنے آ جاتا ہے یہ کشینگر کے بی جی پی ویدائک رجلی کاند مہنی ترمانی انہوں نے بھی لکھنوں کے حضرت اگر ستانے میں اپائیر درچ کرا کر یہی بات کہی ہے کہ پرشاسر انہیں پرانہ سکر سبجھو صرف حضرت دنج کوتوالی میں ہی پانچ شکایتیں در جس میں ویدائی دی ریم شمتر بانڈے رجلی کاند مہنی ترپاٹھی اور بھاچکا کے پدارکاری سوشین چورسیہ کا مقدمہ شامل رجلی کاند کی طرح ہی مانویندر سنگھ پورا پریبار بھی چلی جا جہانپور کے ددرال سے بھائیک مانویندر اپنے اوپر آئے پرانہ سکر کٹی دھمکی کو گھبیرتہ سے بھائی انہوں نے اپنے سے زیادہ پریبار کی سرکشہ کیسے پر لگ کیونکہ ویدائی کونے کے نادے ان کے ساتھ تو کم سے کم سارویلی جنوں پر گنر چلتے ہیں آج پاس لوگوں کی بھیڑے رہتے ہیں لیکن پریبار کے ساتھ ایسا نہیں انہیں ناراضگی اس بات کی ہے کہ سوچنا کی بات بھی پریبار کے پریبار کی سرکشہ ابھی تک نہیں بڑھائی دس لاکھ روپے اگر آپ نہیں دیتے ہیں تین دن کے اندر تو آپ کے پریبار کی کسی بھی صدرت کی اچھا کی جاتے ہیں پریبار تو جوڑ کے دھمکی دی گئی چیز یہ کچھ سنکھا تو جاہر ہوتی ہے پریبار کے پر اور اپنے لیے تو کوئی بات ہی نہیں لوگ تو دن گھومتے رہتے چلتے سلتے رہتے سب چلتے ہی رہتا ہے لیکن پریبار کے پر جو ہے ستھانی پولیس نے اس معاملے میں مکرمہ درچ کر لیا پرائم برانچ اور سائبر سیل دونوں کو لگائیں گا ایسا دعویٰ زلے کے ایس پی کر رہا جن کے لیے دھمکی والے میسیج بڑا چالیں پل ملا کر ابھی تک پچیس ورائکوں کو دنکی مل جائے انیس ماہ سے شروع ہوا سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا پولیس کو سمجھ نہیں آرہا یہ کسی کی برماشی ہے یا سچ مجھ دعوت کے گھرگے کا کارنا لکناؤں سے اپنے چکر ویڈنگ ساتھ بلکی پورٹ ملے تو پولیس کی کوڈ یونٹ کیا کر رہی ہے مطلب زلہ کس طر پر تو پولیس کام کری رہی ہے لیکن معاملہ زلے کا نہیں ہے کیونکہ نمبر کا کال انٹرنیشنل ہے دوسرا کی انٹرنیشنل ہے کئی سارے پینچ ہیں جس کا نام ہے وہ انڈر ورلڈ کا کوکھیات سرگنا ہے پھر ایسے میں لوکل پولیس کتنی جانچ کر پائے گی اس لیے اس کے لیے سائیبر سیک کرائیم برانچ پرکاش ہے ان کے پاس بھی ویدیشی نمبر سے کال آیا جان سے مارنے کی دھمکی ملی مانگ یہاں بھی دس لاکھ روپے کی لیکن ویدھائیق جی یہ رقم لے کر ایس پی تک پہنچ گئے اور پولیس سے ایک گوھار لگا رہے ہیں کہ وہ یہ پیسہ بدماشروں تک پہنچا دیں تاکہ ان کے پریبار کی جان بن سکے میرے ساتھیوں دارا جو دس لاکھ روپے میری جان مار کی سرکشہ ہے تو اکتر کیا رہا ہے وہ پھروتی مانگنے وائے تک پہنچائیں انیتہ یہ دی انہوں نے وہ سچم ہیں تو میری جان میری تثہ میری پریبار کی جان مار کی سرکشہ کریں دراصل شام پرکاش کی شکایت یہ ہے کہ ہر دوئی کے ایس پی کو انہوں نے جب یہ پولی بات بتائی اور پریبار کیلئے سرکشہ کی مانگ کی انہوں نے بہت ابھدرتہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے فون کارڈ دیا شام پرکاش کا اروپ ہے کہ ہر دوئی کے ایس پی ویبن مشرا آر ایس ایس کے کسی بڑے کارے کرتا کے رشتدار لہٰذا نہ تو وہ کسی جن پرتی ندھی کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کچھ لگاتے ہیں حالت یہ ہے کہ بی جی پی کے بدھائک اپنے ہی سنگٹھن کو خوش رہے اور پران سنگٹ کی گوہار لگا رہے اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس کے میسیج سے یوپی پولیس کا سسٹم ہلا ہوا انڈیا نیوز نے اس کی پرتال کی بی جی پی کے بدھائکوں کو دھمکی دیے جانے میں داؤد کے گرگے علی بودیش کا نام آ رہا ہے علی بودیش کون ہے یہ بھی جانے علی بودیش انڈبلڈان داؤد ابراہیم کا خاص گرگہ ہے اور اب اس سے الگ ہو کر اپنی نئی گینگ چلا تھا بدھائکوں کو علی بودیش کے نام سے دھمکی دی جاری پولیس کے مطابق جس نمبر سے دھمکی ورے میسیج آ رہے ہیں وہ امریکہ کے ٹیکسس کا آئی ڈی ٹریس کرنے سے پتا چلا ہے کہ فون نمبر انڈبلڈان داؤد ابراہیم کے گرگے علی بودیش کے نام پر وہی انٹرنیٹ پروٹوکال انڈریس پاکستان کا آ رہا ہے علی بودیش گلپ دیشوں میں کام کرتا ہے لیکن پچھلے اس پانچ سال سے بھارت میں اس کی کوئی اپرادی کررگ درج نہیں ہے علی بودیش کی ماں مومبائی اور پتا بہرین قررہنے والے پولیس کہہ رہے کہ چکی ماملہ انٹرنیٹیونڈ ڈیوڑا ہیں لہذا ہر کدم فوک پھوک کر رکھا جا رہا ہے یوپی پولیس نے تین صدر سے ایسائی ٹی کا گھٹن کیا جسے آئی جی ایسٹی ایف اور مطاب یش ہیڈ کریں گے ایک بات اور ہے کہ ایسے ہی میسج راجستان میں کئی کاروباریوں کو بھی آ رہے ہیں ڈلی میں بھی کچھ لوگوں کے پاس ایسے میسج آئے ہیں اس کا دعوی یوپی پولیس نے کیا لہٰذا پوری جانچ میں راو اور آئی وی جیسے خوفیہ ایجنسیز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے لگنو سیرویل چکرویدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز اور پرشنکال میں ہمیں چھوٹے سے بیکلے ریپورٹ ہیں لیکن کتنے اثر دار رہے ہیں اس پر ہماری خاص پیشکش کل دن بھر دیکھنا مد بھولیے گا مانچ